یہاں پہ جس طرح خان صاحب کو ابھی پرائی منسٹر انویٹنگ کا جا رہا ہے تو اگر عمران خان صاحب پرائی منسٹر انویٹنگ ہے تو پھر آپ کو فائنانس منسٹر انویٹنگ بھی کا جا سکتا ہے تو کوئی آلٹرنیٹ پلان ہے جس پر پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو اکنومک پلان کیونکہ سارے کا سارا معاملہ اس وقت پولٹکس سے بھی زیادہ معیشت پر آ کر رکا ہوا ہے اور کنسرن پہلے بھی یہی بتایا جاتا تھا ابھی بھی سب سے بڑا کنسرن ہماری معیشتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کیا کوئی ایک متبادل پلان بھی بنا رہی ہے کیونکہ ابھی تو بہتری نہیں آ رہی اور وہ پلان کیا ہوگا خد و خال کیا ہوں گے and what will be different in that plan دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ہم ایسے ہاتھ پہ آت دھرکنی بیٹھیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پہ کلک میں اور میری جو ایکرامک ٹیم ہیں ہماری جو ایکرامک ٹیم ہیں وہ مل کے نہ صرف کہ ہم ایک پورا ایکرامک جو رول میپ بنا رہے ہیں اور وہ اس میں ہمارے کو سولہ ایریاز ہیں جس کو ہم وہ کر رہے ہیں اپنا اڈریس کر رہے ہیں اور اس میں سارے سٹیک ہولڈرز کو اس میں لا کے ہم پلاننگ کر رہے ہیں لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ پہلے سو دن کا پلان بھی بنا رہے ہیں کیونکہ جو اس وقت مس کریٹ ہوا ہوا ہے اس کو کرنے کے لیے اس کو صاف سیدھا کرنے کے لیے آپ کو امرجنسی بیسز پہ اقدامات کرنے پڑیں گے ہمارا جو بیسی بیسی لی ہمارا جو ایک قسم سے اس کا ایکنومک ایجنڈا تھا it was based on you know inclusive and sustainable growth over a long period of time اور وہ ہم وہی ہوگا inclusive and sustainable growth ہوگی اور اس inclusive and sustainable growth کے جو بھی اس وقت ہماری structural deficiencies ہیں اس کو دور کرنا ہے ہم نے پچھلے سال سے شروع کر دی تھی اور ابھی وہی آگے لے کے چلیں گے لیکن ایک سو دن یہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا کہ شروع میں اس کو سنبھالنا جتنا mess up create ہو چکا ہے اس کو کرنے کے لیے ہمیں ایک امرجنسی بیسز پہ سو دن کا ایک پلان جو ہم بنا رہے ہیں اور وہ ہمیں لانا پڑے گا یہاں پہ سو دن جو تھے پہلے بھی اظہاری بات ہے اس وقت آپ تو start میں driving seat پہ نہیں تھے لیکن سو دن کا پلان پہلے بھی ایک تھا تو اس مرتبہ کیا سو دن کے پلان سے چیزیں ٹھیک ہوں گی یا پھر یہ کہا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کو چونکہ حالات بہت زیادہ معیشت کے خراب ہو گئے ہیں تو ٹریک پر لانے کے لیے چیزوں کو پھر زیادہ وقت لگے گا دیکھیں وقت تو زیادہ لگ سکتا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی نئی حکومت آتی ہے ان کے پاس ساؤ دن میں political جو will ہوتی ہے یا political ان میں جو authority ہوتی ہے جو space ہوتی ہے اس وقت وہ difficult decisions لے سکتے ہیں تو ہمارا کام یہ ہے پہلے ساؤ دن میں ہم ہر وہ چیز جو کہ ہم نے کرنی ہے آگے even short term میں وہ ہم شروع کر دیں گے انشاءاللہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہم نے اگر ہم ہوتے تو ہم یہ اس وقت یہ یہاں نوبت نہ آئی ہوتی ہم نے رشن تیل لے لینا تھا ہم نے اس کے بعد یہ آپ کی revenue جو ہے یہ کم از کم یہ ایک trillion کا revenue کم یہ collect کر رہے ہیں ہم نے زیادہ revenue collect کرنا تھا ہم نے target subsidies دینی تھی تو ہم وہ چیزیں کرتے ہیں جو پہلے کر رہے تھے اور ہمارے وقت میں بھی تو super cycle آ چکا تھا نہیں ہمارے وقت میں بھی تو تیل کی قیمت ایک سال ڈالر سے اوپر جا چکی تھی تو ہم نے کیوں نہیں ہم نے کیسے سمبھالا ہم ساری چیزوں کو اس لیے کہ ہمیں معلوم تھا کہ ground میں عام آدمی کی ضروریات کیسی ہیں اور اس کو کیسے سمبھالا تو وہ ہم سارا کچھ کریں گے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایک robust قسم کا plan ہوگا اور میں جو ہے economic team میں بہت ایک قسم سے experienced ہمارے local جو ہیں economist جو ہیں وہ اور ہمارے جو ٹیکنو کریٹس ہیں وہ اس میں شامل ہے کیونکہ ہم believe نہیں کرتے کہ باہر سے یہ solution آ جائے گا یہ باہر سے solution 75 سال میں تو نہیں آیا تو اب کدھر سے آئے گا تو ہمارے لوگوں نے یہ solution بنانا ہے جس طرح ہم نے پچھلے دو سالوں میں ہم نے کیا تھا کہ ہائیسٹ ہماری growth rates آئی تھی in 17 years ہم انشاءاللہ اس ملک کو اس economy کو آگے لے کے چلے یہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا دماغ چلاو جواب بتاؤ اور لاکھ ہو لے جاؤ آخری کھلاڑی کون سب سے زیادہ views سب سے زیادہ real اور سب سے زیادہ rating کے ساتھ بول اب بھی number one position پر پرقرار subscribe کریں اور bell دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے